بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد امیدہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی تیسر آ رہی ہے والیکم السلام اچھا اس طرح ہے کہ آج ہماری جو جن حدیثوں کو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ صلات اللیل کے حوالے سے روایات ہیں تو آپ کی علم میں ہے کون کون سی روایات ہیں سر ابھی دیکھنا پڑے گا جی دیکھ لیجی سر میں گروپ میں میسیج کر دوں میں بھی اس میں زیادہ کسی کو اندازہ ہوتا ہے ہاں جی بلکل کیوں نہیں سب کو شامل بھی ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم نے جو حدیث پڑھنی ہے آج کی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ سب سے پہلی جو ہے وَأَنْ أَبِهُ رَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ أَسْلَىٰ أَغْغَلُ السَّلَاةِ بَعَدَ الْفَرِيدَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ اَخْرَجَهُ مُسْلِمُ ٹو نائنٹی ٹو روایت ہے اور یہاں پہ شاید جو ہم نے سکرین شیئر کیا اس میں آہ بعد میں ہوگی سر میں ابھی نکال رہی ہوں ابھی اگر کسی کے سامنے ہیں تو پھر وہ پڑھ لیں یا پھر یہیں سے پڑھ لیں سکرین سے ہی پڑھ لوں ہاں ایک منٹ سکرین کے ابھی جی یہ روایت ہے تھری سکسٹی سیکس والی ہمارے پاس اور بھی ساتھی ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سکرین سے پڑھ لیں جس نے پڑھنا ہے جزاکماللہ خیر اصل میں ہمارا جو پہلے سبق گزر چکا ہے اس میں بھی یہ بات شامل تھی کہ رات کی جو نماز ہے اس کی کیا قیفیت اصل تو باب صلاحات التطوع ہے کہ نفلی نماز کے حوالے سے بیان جاری ہے اس نفلی نماز کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کہ کون کون سی نوافل ہمارے سامنے ہیں وہ سارے کے سارے ابھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے رات کی نماز کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ بطروں کا بھی ذکر آیا ہے تو یہاں پہ ایک تشجیح کے لیے یا یوں کہلیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کی اور خصوصی طور پر تحجد کی نماز کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فریضہ نماز کے علاوہ یعنی فریضہ نماز کے بعد وہ رات کی نماز ہے تو رات کی جو نماز ہے یہ بڑی اہمیت والی ہے اور اس کا خصوصی طور پر تذکرہ ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رات کی نماز جو ہے وہ پڑی ہے اور تحجد کی نماز پڑی ہے اس لیے اس کا احتمام کرنا اور اس کو صحیح طور پر کوشش کر کے ادا کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت سے جو ہمارے سامنے دیگر کئی ایسی فضیلتیں بھی سامنے آتی ہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والے میں اسے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ اسی طرح رات کے آخری حصے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ کون ہے مجھے جو پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا جو ہے وہ اس کو قبول کروں اور وہ میں اس کو عطا کروں یہی وجہ ہے کہ رات کی نماز جو ہے کیام اللیل کو لازم پکڑنا اور اس کا احتمام کرنا یہ زیادہ اہمیت والا ہے جی آمر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ مطرم رات کا جو آخری حصہ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں فجر سے پہلے کا ٹائم فجر سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے کا ٹائم ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک یہی رات کا جو آخر تین حصوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم بنتا ہے صحیح ہے نا تو رات کو اقتہائی جب ہم نے کہا ہے تو اس کا ظاہر بات ہے کہ اس میں بست موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دیگر روایات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آوصلہ حصہ نے کچھ دیر سوتے اور پھر اٹھ کر نماز ادا کرتے پھر سو جاتے پھر آدھی رات کو پھر قیام کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھ کر قیام کرتے اس طرح کے مختلف کیفیتیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری رات مختلف اوقات میں نماز پڑھنا تحجد کی نماز پڑھنا ثابت ہے لیکن ایک تہائی جب ہم کہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا بوسط ہے کہ فجر سے دو گھنٹے پہلے تقریباً کام از کام جو ہے نا یہ مل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مطلب بہت لیٹ ہو جائے اور فجر کی آزان سے تھوڑا سا پہلے ہی اٹھ جائے تو اگر وہ دو رکھتے بھی پڑھے تو تب بھی وہ کم از کم اس کی وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا یا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو تحجد کی وہ دو رکھتے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی تو اس لیے آدھے گھنٹے میں جتنا بھی انسان پڑھ سکتا ہے اگر کوئی آرٹس رکھتے پڑھتا ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں تو وہ بھی صحیح ہے درست ہے لیکن مقصود جو ہے نا دراصل اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی مقصود ہے جب ہم اس کو قیام اللیل کہتے ہیں تو قیام کا معنی ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا لمبا قیام ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ تو زیادہ لمبا قیام فرمایا کرتے تھے تو اس میں زیادہ بڑی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے تو اس لیے اگر تو مسنون طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ہم نے آٹھ رکھتیں پڑھنی ہیں یا جس طرح تیرا رکھتوں کا بھی ذکر ہے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کو آدھے گھنٹے میں تو ہم مکمل نہیں کر پائیں گی اس انداز سے اگر ہم پڑھیں تو تو بس اللہ تعالیٰ توفیق دے دے جس حد تک انسان پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اس سے اگلی روایت سیدنا ابو ایوب جی پڑھئیے وعن ابي ایوب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوطر حق على كل مسلم من احبا من احبا یؤتر بخمس فلیفعل ومن احبا ان یؤتر بسلاث فلیفعل ومن احبا ان یؤتر بواهدت فلیفعل رواه الاربات الى الترمزی وصحح ابن هبان ورجحت نسائی وقفہ نزاکم اللہ خیر سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوطر حق على كل مسلم وطر فرض ہے ہر ایک مسلمان پر یعنی یہاں پہ حق سے مراد یہ ہے کہ اس کو فریضے کا نام بیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر لازم ہے تو وطر فرض ہے ہر ایک مسلمان پر جسے یہ پسند ہو کہ وہ وطر پڑے پانچ رکھتیں فلیفعل بس چاہیے کہ وہ یہ کر گزرے ومن احب ان یوطر بثلاث اور جسے یہ پسند ہو کہ وہ وطر پڑنا چاہتا ہے تین فلیفعل بس چاہیے کہ وہ یہ کرے ومن احب ان یوطر بواحدت فلیفعل اور جسے یہ پسند ہو کہ وہ ایک وطر پڑنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے فرواہ الاربعہ تو اللہ ترمیزی کہ اسے چاروں نے روایت کیا ہے سوائے ترمیزی کے وَسَحَهُ حِبْنُ حِبْانَ اور اسے صحیح ابن حبان نے صحیح کہا ہے ابن حبان نے صحیح کہا ہے وَرَجَّهُ النَّسَائِيُ وَقْفَهُ اور امام نیسائی رحمہ اللہ نے اس کو موقوف راجے قرار دیا ہے یعنی سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ موقوف ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع نہیں ہے یعنی یہ انہوں نے اگر اس کو صحیح ہم کہیں تو وہ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی اس کی صحیح ہے دلوستان ابی صحیح صحیح تک اس کی نسبت کرنا یہ نہیں ہے تو وَقْفَهُ کمانا موقوف ہونا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بہرحال اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کمانا یہ کہیں کہ یہ فرض ہے اور اگر ہم یہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیگر جس طرح نمازیں فرض ہیں اسی طرح یہ بھی فرض ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ حق کا معنی یہ ہے کہ یہ ضروری ہے یعنی یہ بہت اس طرح کا فریضہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کس انداز سے ذکر کریں گے تو بہرحال اس حوالے سے کہ بطر یہ واجب ہے یا سنت ہے اس میں مختلف آئیمہ کا پس میں اختلاف بھی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے واجب کہتے ہیں جمہور علماء اس سے سنت قرار دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حق کا معنی ہے یہ وجوب پردلارب نہیں کرتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے وہ دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہیں کہ کہ وطر حق ہے جو شخص یہ نہیں پڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہ دوسرے جو ہیں اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کے معنی میں ہے تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ وہ سفر و حضر میں وطر کو نہیں چھوڑا کرتے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سفر و حضر میں ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حالانکہ وہاں پہ فرض نماز بھی مختصر کی گئی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے دوسرا جنگوں کے محول میں بھی جب جہاد کا جتنا بھی مواقعیں ہیں ان تمام جنگوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر ادا کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فریضے کی طرح ہے اگرچہ یہ فرض نہ بھی ہو تو فرض نہ ہونے کی ایک یہ بات جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ والی رات کو وطر ادا نہیں کیا تھا تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر حرض ہوتا تو اس دن بھی آپ علیہ وآلہ وسلم بطر ضرور پڑھتے ہیں تو مزدلفہ کی رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے واپس آئے ہیں اور رات قیام کیا ہے مزدلفہ میں تو اس مزدلفہ کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاہ کی نمازیں کٹھی پڑی ہیں اور دو رکھنے عشاہ کی پڑھنے کے بعد کوئی اور چیز نہیں پڑی اور پھر صبح اٹھے ہیں اور پھر فجر کی نماز ادا کی ہے اور فجر کی سنتیں ضرور پڑی ہیں مزدلفہ میں فجر کی سنتیں ضرور پڑی ہیں رات کو وطر نہیں پڑا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شاید کہ یہ اس انداز سے یہ فرض نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم ٹھیک ہے یہ اگلی حدیث کوئی پڑھے گا لَيْسَ الْبِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّتٌ سُنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وَالْتِّرْمَزِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاکِمُ وَالصَّحَحَهَا وَلَكِنْ سُنَّتٌ سَنَّهَا وَلَكِنْ سُنَّتٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَمُ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ کہ وِتَر جو ہے یہ حتمی نہیں ہے یعنی حتمی طور پر لازم نہیں ہے کہیعت المکتوباتی کہ جس طرح فرض نماز فرض ہے یعنی اس انداز سے یہ نماز فرض نہیں ہے جس طرح فرضی نماز ہوتی ہے وَلَكِنْ سُنَّتٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ لیکن یہ ایک سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے رَوَهُ النِّسَائِو وَالْتِرْمِزِيو وَحَسَّنَهُ اسے امام نسائی نے بیان کیا ہے اور ترمیزی نے بیان کرنے کے ساتھ اس کو حسن قرار دی ہے وَالْحَاقِمُ وَصَفْحَهَهُ اور امام حاکم نے بیان کرتے کرنے کے ساتھ اس کو صحیح بھی کہا ہے تو ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی ضرور گزارش کروں گا دیکھئے کہ کوئی بھی امام جب کوئی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اس پر حکم لگا دیتا ہے ایک تو یہ ہے کہ عائمہ سلاسہ کے علاوہ یا عائمہ سلاسہ یا عائمہ ستہ جو ہیں وہ اگر کسی حدیث کے اوپر کسی حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں اور مطلق طور پر چھوڑ دیتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرتے جیسے امام ترمیزی رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اکثر اور بیشتر یا امام حاکم رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اکثر احادیث کے بعد جو ہے وہ اس کا حکم درج کر دیتے ہیں یا ابن حبان سے ہی کہہ دیتے ہیں اس انداز سے تو اگر عائمہ ستہ یا دیگر عائمہ محدثین جو ہیں کسی حدیث کو مطلق طور پر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے بعد کوئی وضاحت یا اس کی سند کے اوپر بات نہیں کرتے اور اس کے مقابل کسی دوسری روایت کو پیش بھی نہیں انہوں نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے تو یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الوطر حقن وہاں امام ترمیزی نے وہ روایت بیان نہیں کیے امام ترمیزی نے وہ روایت بیان نہیں کی جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو فرض سمجھتے نہیں تھے اور اسی وجہ سے جب امام نسائی نے اس کو موقوف کہہ دیا تو بہرحال ایک ان میں سے ایک دوسرے بھی نکل گئے کہ وہ اس کو اختیار نہیں کرتے یعنی یہ سنت کو نہیں اختیار کرتے تو یہاں پہ یہ جو دوسری روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ترمیزی کا جو موقف ہے اگرچہ وہ اس کو حسن ہی قرار دے رہے ہیں لیکن چونکہ پچھلی روایت کے اوپر انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا تو ان کا موقف یہ ہے اور دوسرا امام نسائی رحمہ اللہ نے پچھلی جو حق والی روایت ہے اس کے اوپر چونکہ فریضے کی بات کر دی اور یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب امام نسائی کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ سنت ہے فرض نہیں ہے اور یہاں ایک اور چیز کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نرزدیک بھی یہ سنت ہے فرض نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو دیگر آئیمہ کی طرح یہاں یہ آئیمہ بھی کوئی نہ کوئی ذکر کر دی رہے تو ہم جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو معمولی سا حکم کوئی بھی امام سامنے لگا دیتے ہیں کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے راجِ قرار دیا ہے یا موقوف کہا ہے یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو حکم لگاتے ہوئے کسی چیز کا تذکرہ کیا ہے اور منکر یا شاس ہونے کیا ذکر نہیں کیا یا اس طرح تو وہ ان کا موقف یہاں پہ واضح طور پر سامنے آتا ہے تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں البت ہے ایک پچھلی روایت میں ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایک وطر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ وقت کتنا ہے آپ نے ظاہر بات ہے کہ رات کو قیام کیا ہے اور اب فجر طلوع ہونے والی ہے جیسا کہ آئندہ شاید آپ کے سامنے یہ روایت بھی آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے اور پھر جب تھوڑا سا رکھ رہ جاتا تو پھر وطر پڑھتے شاید ہم پڑھ چکے ہیں تو مقصد یہ ہے تو وہ تھوڑا سا لیٹ اٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ دو رکھتے ہیں تحجد بھی پڑھ لے اور ساتھ وطر بھی پڑھ لے تو اس کو اسی انداز سے وہ اگر ایک رکھت وطر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا وہ شخص جو ابھی اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز قیام کر سکتا ہوں تو وہ تین وطر پڑھنا چاہتا ہے پانچ وطر پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم نے جیسا پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے اور آخر میں جب وقت قریب ہوتا تو ایک رکھت ادا کر لیتے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک وطر ایک تو ہے دوسرا کہ ہم نے اس کو اختیار کیسے کرنا ہے یہ بندے کی اپنی پسند پر ہے جیسے اور اگر یہ موقوف روایت بھی ہو یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ بھی ہو اور سیدن ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی اس کی سنت پہنچتی ہو تو پھر بھی اس کے باوجود وہ حکماً مرفوع ہی ہے حکماً مرفوع ہی ہے کہ جب ایک صحابی کوئی بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے الفاظ بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب کوئی صحابی بات کر رہا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے بغیر بات نہیں کرتا تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ وہ وطر کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ عیمہ کا بعض عیمہ کا موقف یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا وہ تین کم از کم ہوتے ہیں تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطر ایک بھی موجود ہے واللہ تعالیٰ عنہ جی اس کے بعد والی روایت وہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام فی شہری رمضان ثم انتظروہ من القابلتی فلم یخرج وکال انی خشیتو ان یکتبا ان یکتبا ان یکتبا علیکم الوطر ان یکتبا علیکم الوطر رواہ بن حبان نزاکونہ خیر ایک تو کوئی اور ساتھی بھی عشقی ضرور قرات کرے دوسرا یہ ہے کہ کوشش کیا کریں آپ ساتھ شامل ہوں اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا مجھے تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ میں آپ کی آواز سن سکوں گا اور اگر کوئی گلتی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی اور آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ آپ کو عجر بھی ملے گا تو کوئی ہے کوئی اور پڑھنے والا کم از کم ایک دفعہ سارے ساتھی جو ہیں وہ ایک ایک روایت جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ بے شک آپ اس کی تیاری کر لیں اس کو پڑھ لیں مسلسل تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو پڑھنا جے کوئی اور پڑھے ساتھی جس نے پہلے نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن جَابِرٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنُّوْا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ قَامَا فِي شَهْرِ رَمَضَانًا ثُمَّا اَنْتَذَرُهُ مِنَا الْقَابِلَتِ فَلَمْ يَخْرُجُ وَقَعْلَا إِنَّا خَشِيطُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُو رَوَاهُ بْنُ حِبَّانَ جزاکم اللہ خیر یہ ایک بڑی اہم ترین روایت ہے جو کہ قیام اللیل کے حوالے سے ہے اور بالخصوص رمضان کے حوالے سے مذکور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَامَا فِي شَهْرِ رَمَضَانًا انہوں نے قیام فرمایا رمضانِ ماہِ رمضان میں ثُمَّنْ تَذَرُوهُ مِنَا الْقَابِلَتِ پھر صحابہ نے انتظار کیا ان کا اگلی رات فلم یا خرج پس نہیں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالا اور پھر بعد میں فرمایا انی خشیتو مجھے یہ ڈر تھا اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ یہ کہ فرض کر دیا جائے گا تمہارے اوپر وطر رواہ ابن حبان عشی امام ابن حبان رحم اللہ نے اپنی صحیح ابن حبان میں بیان کیا ہے تو یہ مختلف الفاظ ہیں فریضے کی حوالے سے جیسے یہاں پہ بھی جیسے قَدَبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ ہے اسی طرح یہاں یُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ کا ذکر ہے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موقف یہ بھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہی اس لیے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر وہ پہلے ہم نے ابھی خدیث پڑھی کہ جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں یہاں پہ ہے کہ میں نے اس لیے وطر کی نماز جہندیشہ ہوا کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے تو ان میں تھوڑا سا وہ کنفیوئن ہو رہی ہے کہ یہ تو دونوں مختلف لگ رہی ہیں ان میں اگر ہو ایسی صورت کے دونوں کمبائن ہو جائیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے اس پہ ایک بات یہ ہے کہ حریزہ جو ہوتا ہے نا حریزے کی ادائیگی نہ ہو تو اس پہ سزا ملتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ایک قسم کی سزا ہی سمجھے اور بہت بڑی سزا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بالکل کبھی پڑا ہی نہیں ہے انسان کا کہیں ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ پڑ ہی نہیں پاتا جیسا ہے کہ ہمارے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے ہم ہماری سستیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ادائیت دے اور معاف کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے تو بعض وقت ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ انسان رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نے صبح جوہے ہیں وہ اٹھ کر پڑنا ہے تحجد بھی پڑنی ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ آزان ہو چکی اب وہ سنتے پڑے اور ثورت نماز کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس میں ایسا وقت ہی نہیں وہ پاتا کہ وہ وطر پڑ سکے ایسی صورتحال جو ہے وہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے تو یہ انسان کے لیے آسانی والی بات ہے اور دوسرا کہ وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے کبھی اس کا احتمام ہی نہیں کیا یعنی وطر پڑنے کا احتمام ہی نہیں کیا تو جو شخص نماز تحجد کو بالکل بھی ادا نہیں کرتا اور بالخصوص بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو خاص کر جو علماء ہیں وہ اگر تحجد کی نماز نہیں پڑتے تو وہ گناہگار ٹھہریں گے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک قسم کی بہت زیادہ زیادہ سنت ہے جس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے تو جو شخص وطر پڑتا ہی نہیں ہے یا اس کا احتمام نہیں کرتا اور وہ نیت بھی نہیں کرتا رات کو سوتے ہوئے کہ میں نے پڑھنا ہے اور اس کی سستی اور اس طرح کی کاہلی جو ہے وہ اس پر چھائی ہوتی ہے کہ وہ وطر پڑنے سے ہی کتراتا ہے تو ایسا شخص جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے تو واللہ تعالیٰ عالم اس میں انسان فتق اللہم استطاعتم کے اوپر ہی رہے کہ انسان کو ٹھیک ہے ہم نے یہ حدیث بات واضح ہو گئی ہے جی جزاک اللہ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وطر نہیں پڑھا یہاں وطر سے مراد وہ پوری رات کی نماز بھی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آکے مسجد کے اندر نماز پڑھائیے اور صحابہ نے آپ کے ساتھ ادا کی ہے اور یہ جس طرح حدیث کے اندر موجود ایسا یہ دائش رضی اللہ تعالی عنہ کی رواید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی دوسری رات آپ نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تیسری یا چوتھی رات یہ تعداد بڑے اجتماع کی صورت اختیار کر گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے صبح کے وقت آپ نے فرمایا جتنی بڑی تعداد میں تم لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا لیکن یہ خدشہ میرے باہر آنے کے لیے رکاوٹ منا رہا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے یہ رمضان کا واقعہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ واقعہ بڑا معروف ہے جس کے تناظر میں بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز ترعوی جو ہے وہ لازم کر دی اور اس کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور پھر تمام صحابہ نے اس کو قبول بھی کیا تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ ترعوی جو ہے یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک دفعہ اختیار بھی کیا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ یہاں مراد وطر مراد اس لیے لیا گیا ہے کہ چونکہ رات کی نماز وہ مکمل بالاخر وطر پر ہی ہوتی ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تو اس سے مراد جو ہے وہ وطر ہی تھا تو وطر تو ایک ہوتا ہے یا تین ہوتا ہے یا پانچ ہوتے ہیں یا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں اتنے ہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن یہاں بھی وطر کا مطلب کیا ہے وطر کا مطلب یہ ہے کہ رات کی جو نماز ہے وہ وطر ہی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالاخر ایک رکت پر منتج ہوتی ہے یہ آخری رکت جو ہے یہ دراصل اسی کے ساتھ ہی اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ جب ایک رکت پڑھ لیتے ہیں تو وہ پوری کے پوری ساری رات کی نماز وطر بن جاتی ہے تو بہرحال اس میں چند ایک اور بھی مسائل ہیں جیسے ایک تو تراوی کا ذکر ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تراوی کی نماز پڑھتے تھے تراوی میں ایک دو تین دن پڑھائی ہے اور پھر بالاخر باہر نہیں نکلے تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے راتم اللہ خیر گزارش یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر جو چند مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ رمضان کے اندر ہے اور آپ نے اس کو اختیار کیا کہ یہ ہے اور باجمات بھی آپ نے اس کو جب پڑھایا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر باجمات نماز ہو سکتی ہے اور وہ تراوی تھی جسے بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اختیار کر لیا اور یہ اب لوگوں کے سامنے واضح طور پر تراوی پڑھی جاتی ہیں اب یہ افضل ہے یا یہ افضل نہیں ہے نماز مسجد میں ادا کرنا تراوی کی صورت میں یہ افضل ہے یا پھر اکیلے منفرد گھر میں اپنی تراوی یا قیام کرنا یہ افضل ہے تو اس میں بہرحال ایمہ کا اپس میں اختلاف ہے بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باجمات ہی افضل ہے امام مالک رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ اکیلے افضل ہے تو بہرحال ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے یعنی اپنی امت پر رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعوف الرحیم تھے تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا احساس موجود تھا کہ کہیں لوگ جو ہیں وہ اس کو فریضہ نہ سمجھ لیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو فرض قرار نہ دیں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا دوسری بات یہ بھی کہ خصوصی طور پر جو نوافل کی ادائیگی ہے اس میں دیگر روایات کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا نوافل گھر میں ادا کرو تو مسجد میں قیام کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو باج مات اور مسجد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم یہ ہے کہ دھر کے اندر نماز پڑھو لیکن مسجد کے اندر ادا کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ نوافل مسجد میں ادا ہو سکتے ہیں اور باج مات بھی ادا ہو سکتے ہیں ایک بات یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے اس روایت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو اگر پڑا نہیں ہے اور بعد میں اس کو اختیار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم غیب نہیں رکھتے تھے وگرنہ آپ کو خدشہ ہی لاہق نہ ہوتا اور آخری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میں تمہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں باہر نہیں نکلا تو صحابہ نے اس موقع پر حالانکہ بہت بڑا اجتماعی کٹھا ہوا ہے ساری رات منتظر ہی رہے ہیں کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی یا بلانے کی یا ان کو آواز دینے کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ حجرات کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے باہر سے آواز نہ دو اور وہ جب خود نکلیں تو اس وقت تو یہ ایک اکرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور قرآنی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ پکارتے نہیں تھے بلاتے نہیں تھے اگرچہ وہ ساری رات جمع ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں اس میں کچھ گاہر بات ہے کہ رات کا وقت ہے اور رمضان کا رمضان کا مہینہ ہے اور جوش اور جذبہ بھی ہے اور سب اکٹھے بھی ہیں اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بلایا نہیں ہے اور پکارا نہیں ہے کہ یہ آپ کا عدب ہے اور اس کا خیال آج بھی رکھا جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب نام آئے تو اس کو اس انداز سے ہی پکارنا چاہیے یا نام لینا چاہیے جس سے آپ کی عزت اور آپ کا مقام اور شان جو ہے وہ باقی رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان عام جس طرح جیسا سورہ حجرات کے اندر ہے کہ جس طرح دوسروں کو پکارتے ہوں اس طرح نبی کو نہ پکارو تو یہ بھی اس حدیث سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے واللہ وآلہ جی اس کے بعد اگلی روایت پڑھیں ہمارے پاس پین منٹ ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس میں یہ حدیث جو ہے یہ اگلی یہ ہم پڑھ سکیں جی وَعَنْ خَارِجَ تَبْنِ حُزَافَتَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِسْصَلَاةِ ہِيَا خَيْرٌ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ نَعْمِ حُمْرٍ نَعْمِ قُلْنَا وَمَا هِيَا یا رسول اللہ قال مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْإِشَائِ الَا تَلُوْا الْفَجْرِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا نَسَائِيُّ وَصَحَّهُ الْحَاقِمُ وَرَوَا وَرَوَا أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِ عَمْرِ بِن شُعِي بِن عَنْ عَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَا جزاکم اللہ خیر سیدنا خارجہ بن حُضافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وِلَا شُبَا اللَّهَ تَعَالَىٰ نَي عَمَدَّكُمْ بِسَلَاةٍ مدد کی ہے تمہاری ایک نماز کے ساتھ یہ خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے من حُمر النعامی سرخ اونٹوں سے زیادہ قُلْ نَا ہم نے ارز کی اے اللہ کے رسول وَمَا هِيَا یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے قال عاصر ع fig afford نے ارشاد فرمایا الْوِتْرُوا وہ وِتر کی نماز ہے ما بِین صلات العیشاء SV جو عشاء کی نماز کے درمیان سے اِلَا تُلُعِ الْفَجْرِ فجر کے طروح ہونے تک کیا وقت میں ہے رَوَهُ الْخَمْسَةُ اللہ نسائیہ اسے پانچ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے سوائے امام نسائی نے بیان نہیں کیا وَسَحَهُ الْحَاكِمُ اور اسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے وَرَوَا أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِ بِنِ شُعِبٍ عَنْ 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 جَدِّهِ نَحْضَهُ اور روایت کیا ہے اس کو اس روایت کو امام احمد نے مستند احمد کے اندر عمر بن شعب نبیہ عَنْ جَدِّهِ کی سرد کے ساتھ تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے تناظر میں جو ہمیں سمجھانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہت زیادہ اس کا عجر رکھا ہے ہم نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس میں سیدنا خارجہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِسَلَاةٍ يَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ نَعْمِ قُلْ نَا وَمَا هِيَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْا طُلُعِ الْفَجْرِ رواهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَهُ الْحَاقِمُ وَلَوَا أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِ بِنِ شَعِبٍ عَنْ 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 جَدِّهِ نَحْوَهُ تو یہ روایت جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے جو ہمارے سامنے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمال خیر میں اضافہ کرنے کے لیے ہم سب کو اس بات کی جو ہے وہ تشجید ہی ہے کہ آپ ضرور اس کو اختیار کریں اور پھر اس میں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر کی بات کر کے مزید اس میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ چونکہ عرب کے اندر سرخ اونٹ سب سے پسندیدہ تھے جیسے آج ہم اگر دیکھیں تو اونٹوں کی وجہے چونکہ اس دن اس دور میں جو سواریاں موجود تھیں تو اس میں سرخ اونٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے تھے اور وہ سب سے زیادہ مفید تھے اور سوٹی میں بھی اور ہر لحاظ سے تو آج اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس جو سواریاں ہیں تو وہ قیمتی ترین جو سواری ہیں اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اس حوالے سے کم دیا ہے کہ ان کی وجہے آپ رات کو اگر آپ اس کا تقابل کریں سواریوں کا رات کی نماز کے ساتھ تو رات کی نماز جو ہے وہ زیادہ آپ کو پسند ہو اور زیادہ آپ اس کو اختیار کریں اور پڑھیں وہ مقصد یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ ویتر کے لیے ضرور تحجد کو بھی ساتھ شامل کریں یہاں ویتر سے مراد جیسا کہ ہم نے پچھلی روایت کا اندر جیسا ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ویتر سے مراد تحجد کی نماز بھی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی انسان واہر بات ہے اگر منفرد اکیلہ ایک ہی رکت پڑے گا تو وہ ویتر صرف ایک ہی رکت جو ہے وہ ادا ہوگی اس کے ساتھ تحجد کی نماز شامل نہیں ہوگی تو اور اگر کوئی شخص پانچ ویتر پڑتا ہے یا جو ہے اس سے زیادہ پڑتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے وہ نوافل ادا کرتا ہے اور اس کے بعد ایک رکت ادا کرتا ہے تو وہ یہ سارے ویتر بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا عجر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اس حدیث کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا جیسا امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو ایک دوسری سرن کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ الفاظ اس میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اضافہ کیا ہے پانچ نمازوں کے ساتھ ایک نماز کو زائد کیا ہے اور وہ ویتر کی نماز ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ یہ جو حدیث ہے اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز ویتر جو ہے اس کا پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہاں ایک بات اور میں شامل کروں گا اور وہ یہ کہ مسنت احمد کے اندر یہ جو روایت کا بیان کیا ہے ان عمر بن شعیب بن نبیہ ان جدیہ اس حوالے سے وضاحت ہونی چاہیے کہ عمر بن شعیب یہ ابو ابراہیم ان کی کنیت ہے اور ان کا نام جو ہے عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص سہمی قراشی مدنی ہے تو یہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں یہ وہی ہیں جن کا صحیفہ تھا جو صحیفہ صادقہ لکھنے والے ہیں تو جب بھی یہ آتی ہے ہمارے سامنے سند میں یہ نام آتا ہے عمر بن شعیب بن نبیہ ان جدیہی تو اس سے مراد وہی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہو ماں ہے تو مقصد یہ ہے کہ عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص تو جب عمر بیان کرتے ہیں تو وہ ان ابیہی شعیب سے ان جدیہی یعنی محمد سے تو وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے صحیفہ صادقہ سے پڑھ کر وہ حدیث انہوں نے سنائی تھی جو بعد میں اس سند کے ساتھ معروف ہوئی ہے تو یہ جتنی بھی یہ عمر بن شعیب بن عنابی ہی ان جدیہی کی جتنی بھی روایات آتی ہیں یہ مصند احمد کے اندر ہی یہ روایات آتی ہیں اور اس میں ہی یہ شامل صحیفہ صادقہ جو ہے وہ مکمل وہاں پہ موجود ہے تو اس سے یہ صحیفہ صادقہ کیا چیز ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے تو عبداللہ بن عمر بن عاص اس کو لکھ لیا کرتے تھے تو وہ ایک مجموعہ تھا حدیثوں کا جو کہ بعد میں معروف ہوا صحیفہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے نام سے تو صحیفہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں دراصل یہ وہی صحیفہ ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ صحیفہ صادقہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ معروف ہے اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ اس میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے تو سمر آپ آج آپ نے کوئی روایت نہیں پڑی یہ حدیث نہیں پڑی یہ شاید آپ اس کو پڑھیں گے جی سار پڑھوں گا جی پڑھئے پھر وعن عبداللہ بن بریدہ عن عبیہ رضی اللہ تعالی عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق فمن فمن لم یؤتر فلیس منہ اخرجہو ابو داودہ بساند لیین وصخہہو الحاکم ولہو شاہد زیف عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اندہ احمد جزاکم میں پہلے سفر میں تائز پر نہیں پڑھ سکا جی فمن لم یوتر فمن لم یوتر فلیس منہ پہلے بھی ہمارے بھائی نے اسی طرح یوتر جیسے ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ حمزہ پڑھا ہے شاید مجھے یہ سننے میں محسوس ہوئا ہے فمن لم یوتر ہاں یوتر ٹھیک ہے سار اس کی یہ سرفے صغیری سنا دیں انشاءاللہ وقت آئے گا آز کا وقت ہوا چاہتا ہے میں اس کو جلدی پڑھ کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے ان نبی ہی وہ اپنے والی سے مکرم بریدہ سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویتر جو ہے جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ویتر یہ حق ہے برحق ہے فَمَلْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا پس جس شخص نے ویتر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اخر جہو ابو داود بِسَنَدٍ لَيِّنِن ابو داود نے اس کو بیان کیا ہے اور ان کی سند جو ہے وہ کمزور ہے لَيِّنِن کمانا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے وَسَحَاهُ الْحَاكِمُ لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے وَلَهُ شَاہِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً رضی اللہ تعالی عنہ عِنْدَ أَحْمَدَ اور ان کے لیے ایک شاہد ہے شاہد سے مراد اس کے مطن جیسی ایک اور روایت موجود ہے جس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے یعنی وَلَهُ شَاہِدٌ ضَعِيفٌ ایک اور روایت شاہد کے طور پر موجود ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور وہ امام مصند احمد کے اندر ہے اور وہ بھی ضعیف ہے تو مقصد یہ ہے کہ جس نے وطر نہ پڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ اس کی سند جو ہے اس کی حوالے سے جو کلام ہے ابو دعود امام ابو دعود رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سند جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اگر اس کا شاہد ہے تو وہ بھی ضعیف ہے تو اسے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جب ایک روایت ضعیف ہوتی ہے اور اس کا شاہد مل جائے تو وہ بھی ضعیف ہو تو وہ قوی نہیں ہو جاتی وہ دونوں روایتیں کوئی نہیں ہو جاتی اگرچہ اس میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے یعنی اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرق تو پڑتا ہے لیکن دونوں اگر ضعیف ہیں تو پھر وہ مکمل طور پر اس سے یہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کا جو مطن ہے وہ صحیح کی طرف چلا گیا ہے لیکن وہ روایات جو ہیں وہ دونوں ضعیف ہی رہیں گی اللہ تعالیٰ عنہ تو جی آمر شیخ مطرم جیسے ویتر کی بڑی اہمیت آئی ہے انہ حدیث کے اندر تو پوچھنا میں نے یہ ہے شیخ صاحب جو کچھ لوگ بالکل رات کو نہیں اٹھتے وہ عشاء کے ساتھ پاڑ لیتے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر ساری لائف ہی وہ ایسے کرتے ہیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے عشاء کی نماز کے بعد ویتر پاڑ لینا اور پھر رات کو نہ اٹھنا فجر کے ٹائم اٹھنا ہاں جی یہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی تھا غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ تم رات کو سونا نہیں یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے اب یاد نہیں ہے شاید آگے روایت یہ آجائے کہ جو ہے وہ آپ نے ویتر کے بغیر سونا نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ ویتر رات کو ہی پڑھ کے سونا ثابت یہ ہوتا تھا کہ ظاہر بعد ہے کم سنی کی وجہ سے شاید وہ رات کو تحجد نہ پڑھ سکتے ہوں تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ رات کو ویتر پڑھ کے سویا کریں تو جو لوگ ویتر پڑھ کر سوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بالکل درست عمل ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی ہے البتہ یہ ایک روایت موجود ہے کہ جس نے رات ویتر جو ہے یہ سب سے آخری نماز ہونی چاہیے رات کی رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز جو ہے یہ ویتر ہی ہونی چاہیے یہ روایت موجود ہے ٹھیک ہے تو جو شخص اس کو اندازہ ہو جیسے کہ اجعلو آخرہ صلاتکم باللیل ویترہ کہ تم رات کی جو آخری نماز ہے رات کی وہ ویتر رکھو یعنی ویتر پڑھو تو یہ بہرحال موجود ہے واللہ تعالیٰ علم آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اس کے بارے میں عبداللہ بن بریدہ عرض اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی جو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں تو اس میں ویتر کے حوالے سے یہ حکم تھا کہ جس نے ویتر ادا نہ کیا وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں ہم نے بات کی کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسل زائفہ میں اس کو شمار کیا ہے اور اسی طرح دیگر کئی ائیمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے اس سے مرات یہ بھی جو اس کا مانا اور مفہوم ہے وہ تو ہمارے سامنے معروف ہے اسے امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی جیسا کہ ذکر ذکر کیا ہے ابو داود امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی سند لین کا ذکر کیا ہے اسی طرح امام نسائی نے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے جبکہ امام ابن معین یحیب بن معین رحمہ اللہ نے اسے موقوف کہا ہے کہ یہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ فرمان ضعیف کی طرف نسبت کر کے اس کو مرفوع کہنا یہ بادرست نہیں ہے تو بہرحال اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی اور اس کو موقوف کہیں یا پھر یہ ضعیف ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ویتر کی اس سے کم اس کم یہ فائدہ ہمیں پہنچتا ہے کہ ویتر اس کا احتمام کرنا اور اس کے لئے کوشہ رہنا اور بغیر پڑے اس کو نہ سونا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اس کے بعد اگلی جو روایت ہے اس کو اگر کوئی پڑنا چاہے تو آپ میں سے کوئی اس کی قرات کر سکتا ہے مفی روایت اللہ رضی اللہ تعالی انہا کانا یسلی من اللیلی عشر رقعات ویوتر بسجدت ویرکع رقعات رقعات الفجر فطلک ثلاث عشر جزا اکماللہ خیر کوئی اور بھی اس کو پڑھنا چاہے گا اسی روایت کو کوئی اور بھی پڑھے وعن عائشة رضی اللہ تعالی انہا قالت ما كان رسول اللہ صل اللہ و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علا اہدا عشرة رقع رقع یسلی اربعا فلا تسأل ان حسنهن وتولهن ثم یسلی اربعا فلا تسأل ان حسنهن وتولهن ثم یسلی سلاثا قالت عائشة فکلت یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم اتنام قبل ان توتر قال یا عائشة انا اینی تنامانی ولا ینام قلبي متفق علیه وفی روایت اللہم متفق علیه وفی روایت اللہم عنها رضی اللہ تعالی عنها كان یسلی من اللیل اشر رقعات ویوتیر ویوتیر بسجدت ویرکعو رقعات یل ویرکعو رقعات جل فجری فتل کا ثلاث عشرت انزاکم اللہ فیر حسن اللہ علیک بارت اللہ فیکم سیدہ عائشة رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں نبی اکرم رمضان اور غیر رمضان میں گیرہ رقعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے یسل اربعن آف صلی اللہ علیہ علیہ چار رقعات ادا فرماتے فلا تسل عن حسن ہن وطول ہن تو آپ ایسا سوال نہ کریں کہ ان تک کیا خود صورت رقعات ہوتی اور ان تک قیام کتنا خود صورت لمبائی ہوتی سم یسل اربعن پھر چار رقعات ادا فرماتے فلا ان کے حسن اور ان کے توالت کے بارے میں آپ سوال نہ کریں پھر اس کے بعد آپ تین رقعاتیں پڑھتے سید عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ارز کیا کیا آپ ودر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں قالا آسیح حسن نے ارشاد فرمایا بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا متفق علیہ اور اسی طرح متفق علیہ روایت ہے انہی سے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات کو نماز پڑھتے اشر رکعات دس رکھتے ویو تیرو اور ایک رکعت پڑھتے ایک وطر پڑھتے بسائید ایک رکعت کے ساتھ ویرکعو رکعت الفجری اور اس کے بعد آسیح فجر کی دو رکھتے ادا فرماتے فتل کا ثلاث اشار تو یہ کل تیرہ رکھتے ہوئیں یہ جو روایت ہے یہ بڑی معروف ہے اور اس کے اندر بڑی خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نماز کی خوبصورتی کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی جو رکعتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ پڑھتے تھے یہاں پہ اس روایت میں جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات کو کتنی رکھتے پڑھتے تھے تو جیسے یہاں پہ پہلی روایت میں ہے 11 رکعتن کہ 11 رکعتیں عطا کرتے اور پھر اس کے بعد دوسری جو روایت یعنی روایت اللہ میں اس میں اس بات کا تذکرہ گیانہ رکھتے ہی ادا فرماتے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چار چار رکھتے کر کے پڑھتے گویا کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ دو دو کر کے چار پڑھ کے پھر اس کے بعد کچھ وقفہ کرتے پھر بعد میں پھر دوبارہ دو دو کر کے چار رکھتے ادا فرماتے گویا کہ پڑھتے دو دو ہی تھے لیکن دو پڑھ کے تھوڑا سا توقف کرتے پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چار اکٹھی ہی پڑھتے یعنی گویا کہ آپ دو دو کر کے نہ پڑھتے لیکن یہ امکان ہی ہے کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ صلی اللہ اللہ مسنا مسنا کہ رات کی جو نماز ہے وہ دو دو رکعت ہیں اور پھر جب سید آئیشہ نے اس کے بعد جو بیان کی ہے وہ تعجب کے لیے فلا تسأل ان حسن ہن وطول ہن کہ وہ بڑا احتمام کے ساتھ نبی صلی اللہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بڑی خوبصورت نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عام حالت میں ایسی نماز نہیں ہوتی تھی نہیں بلکہ ایک کنایتاً یہ بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ جب رات کی نماز وطول ہنہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اس میں تلاوت کا احتمام جو ہے بالخصوص کیا کرتے یہ نہیں ہے کہ مختصر مختصر نماز پڑھتے بلکہ بڑے مناسب جو نماز تھی یعنی تلاوت تھی وہ کیا کرتے تھے تیسری بات اس میں یہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے سید عائشہ نے پوچھا گویا کہ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے چار پڑھ کے پھر چار پڑھ کے توقف کیا پھر اس کے بعد آپ کچھ دیر سستائے پھر پھر اٹھ کے وطر پڑے گویا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ جو وطر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ انہوں نے فرمائی ہے گویا کہ وہ سوئے ہیں گویا کہ جو جواب ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ سوئے ہیں ان کی آنکھیں بند تھیں تو سید عائشہ کا یہ پوچھنا یہ سوال کرنا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا شاید ان کا موقف یہ تھا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اسی طرح ہی نماز ادا فرمائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ایک خصوصیت بھی ہے یہ ایک پیغمبر کا وصف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہی منسلک چیز ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو اس دل آپ کا نہیں سوتا تھا دل ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگ رہا ہوتا تھا کیونکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک وطہلہ کی طرف سے جو وحی ناغل ہوتی ہے یا اللہ کا ذکر جو ہے یا اس کے کیفیت جو ہے وہ ساری کی ساری تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کی آنکھیں ہی سوتی تھیں دل نہیں سوتے تھے دل کیوں نہیں سوتا یہ ایک خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات اور اس کی وجہ جو آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو بڑے اچھے انداز سے اس میں سے ساری جتنی بھی ایسی چیزیں جو کہ مناسب نہیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم کی گئیں اس کو دھویا گیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو وہیں رکھا گیا پھر اس کے بعد تو گویا کہ دل کا دل کا پاکیزہ ہونا یہ اس سے ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی شاید کہ آپ اس کے بعد آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہا ہے اور وہ ہمیشہ جاگتا رہا ہے اس میں ہی وہ سویا نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھیں جو ہیں وہ تو سوتی ہیں لیکن آپ کے دل کو نیند نہیں آتی تھی ایک بات یہاں پہ یہ واضح ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی رکھاتے تحجد کی وہ کتنی تھی تو اس کو اگر ہم گنیں تو پھر آٹھ رکھتے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ چار چار رکھتے ہوتی جیسا کچھ اور بھی روایات ایسی آتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی جو تحجد کی نماز تھی وہ آٹھ رکھتے جب آزان ہو جاتی تو دو سنتے پڑھ لیتے تو یوں یہ تیرہ رکھتے ہو جاتی اللہ وآلہ تو یہ ایک صحیح روایات لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر پوری مکمل نہیں پڑھ سکا وہ آر سے کم پڑھ سکا ہے تو تب بھی اس کے لیے جائز ہے جیسا کہ ہمارے بعض وقات وہ لمبی تلاوت نہ کر سکتا ہو تو اس کے بدلے میں زیادہ رکعات بڑھا دے تو یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرچ نہیں لیکن سنت کو اختیار کرنا یہ بہت بڑا عجر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا جو عمل مبارک ہے آپ کی اتباہ آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی اور آپ کے مطابق انسان کا اپنا عمل کرنا یہ بزاتے خود بہت زیادہ عجر کا باعث ہے اور یہ اس سے زیادہ عجر کا باعث ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ رکعات ادا کرے اس کو اتنا وہ عجر نہیں ملنا جو سنت کی مطابط کا ملنا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آٹھ رکھتے جو تھیں وہ آپ تحجد کی پڑھا کرتے تھے تو اس کے مطابق ہی ہمیں بھی پڑھنی چاہیں واللہ آلہ جی اگلی روایت اس کے بارے میں کوئی شوال تو نہیں آپ کے ذہن میں مغرب ہو جائے کہ میں یہ پڑھ دوں آگلی روایت مغرب ہو رہی ہے چلیں پڑھ لیں جی میں چھوڑ جاؤ خلاس وآلہ رضی اللہ تعالی قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یسلی من اللیل ثلاث عشر ترقعت یوتی من ذالک بخمس لا یجلس فی شئی الا فی آخر نزا اللہ خیر یہ حدیث اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یوں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو ہمارا کوئی انشاءاللہ عزیز ابھی آنے والا ہے آپ اس کا خیال رکھئے گا اور ضرور وقت مقررہ تک جو ہے وہ آپ اس کو حل کر لیجئے گا ٹھیک ہے نزا اللہ خیر دوسرا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی کوئی اسائنمنٹ بھی تھی تو وہ مجھ تک کبھی پہنچی نہیں ہے آپ سب کو چاہیے تھا کہ آپ ورس اپ کر دیں تو یہ ذرا آسانی ہو جاتی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہم اس کو بربط مکمل کر سکتے اب اس وقت جو ہے وہ امید ہے کہ آپ کے پاس کوئی مزید کام نہیں ہے آپ فرصت میں ہیں تو آپ یہ ایک مبارک کام کریں اللہ آپ کو جزا دے اپنی اسائنمنٹ وغیرہ آپ کر لیں اس کے لیے ہم نے وقت بھی متعین کیا تھا ہم نے وقت بھی مقرب کیا تھا اور وہ وقت بھی ماشاءاللہ گزر چکا ہے تو اس کے باوجود ہم منتظر ہیں شیخ صاحب میرے نالج کی مطابق کہ تیس دسمبر آخری ڈیٹ تھی چلیں ٹھیک ہے آپ نے بڑھائی ہے تو کر دیو اس کے مطابق ہی کر لیں ٹھیک ہے نہیں شیخ صاحب میں نہیں بڑھائی پچھلے لیکچر میں میں نہیں تھا اینڈ پہ تو میں نے جب پوچھا کسی اپنے ساتھی سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شیخ محترم نے مہربانی فرمائی چلیں جی اس میں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ وقت کے اندر اندر ہی ہم اس کو مکمل کر لیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات میں رات کو نماز پڑھتے ثلاث عشر ترکات تیرہ رکات یوترو من ذالک بخمس ان میں پانچ وطر ہوتے لا یجلسو فی شین اللہ فی آخری ہا وہ صرف اس میں آخری رکعت میں بیٹھتے لا یجلسو نہیں بیٹھتے فی شین انس میں اللہ فی آخری ہا مگر آخری رکعت میں ہی ٹھیک ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پانچ وطر ادا فرمایا کرتے تھے اور درمیان میں وہ دو رکعت کے بعد نہیں بیٹھتے تھے اور آخری رکعت میں یعنی پانچ جب پڑھتے تو پھر اس کے بعد ایک ہی تشاہد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشاہد کر کے اس کو مکمل کر لیتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے وطروں میں اضافہ بھی آپ صلی اللہ وآلہ سے منسوس ہے کہ آپ پانچ وطر بھی پڑھا کرتے جیسا پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ آٹھ رکھیں جو ہیں وہ آب علیہ السلام کی تحجد کی رکعت اور اس میں پھر تین وطر تو یہاں پہ جو پانچ ویتر ہیں ان کو ملا کر تیرہ بن گئے گویا کہ دو رکھتیں جو ہیں وہ اس میں وہ شامل نہیں ہیں جو سنتوں والی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد والی روایت سمر بھائی کسی اور کو بھی موقع دیں ہمارے پاس کوئی ہے ایسا جس نے پہلے نہیں پڑھی میں نے ایک بات پڑھی ہے تو باقی سب نے پڑھ لی ہے ایک مرتبہ پھر میں نے پڑھی چلیں پھر بسم اللہ پڑھیں آپ میں پڑھتی ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کل اللیل قد اوترا کہ وہ رات کی ہر حصے میں وطر پڑھتے تھے آپ اس کو مکمل کرتے اپنے اس وطر کو سہری تک ٹھیک ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا مقصد یہ کہ یہاں سے جیسے ہم نے پہلے روایت میں پڑھا ہے کہ وطر نماز نماز وطر گویا کہ یہ قیام اللہ ہی اس سے مراد ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دو رکھتے ہیں ادا فرمایا کرتے اور پھر اس کے بعد آخر میں وطر ادا کر کے اس کو تاک کر لیتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے پہر میں کچھ رکھتے ہیں ادا فرماتے پھر اس کے بعد کچھ دو رکھتے ہیں پھر پڑھتے اس طرح کر کے درمیان میں وقفہ بھی کر لیتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے پھر نماز ادا کرتے اسی طرح آخر میں سہری کے وقت تک جو ہے وہ مکمل کر لیا کرتے تھے اس میں اس حدیث سے اگرچہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا وطر جو ہے وہ کبھی شروع میں کبھی درمیان میں کبھی آخر میں پڑھتے اور یہ وقت جو ہے عشاء کا عشاء کی نماز کے بعد سے شروع کر طروع فجر تک رہتا تھا اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ رات کے کسی وقت بھی اٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص رات کو کسی وقت اٹھنے کی قدرت اور استطاع نہ رکھتا ہو تو وہ جب سونا ہو تو سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سو جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر شروع وقت میں وطر پڑھا ہے تو اس طرح یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم سے اگر رات تحجد رہ جاتی کہ عمل لیل رہ جاتا تو آپ سورج نکلنے کے بعد بارہ رکھتے پڑھ لیتے سحی مسلم کی یہ روایت جو ہے یہ بھی موجود ہے کہ اگر رات کی نماز جو ہے وہ رہ جائے تو پھر صبح اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج نکل آتا تو پھر اس کے بعد وطر پڑھتے اور اس موقع پہ پھر وہ وطر جو ہے وہ اس کو تاک نہیں کیا کرتے تھے وہ بارہ رکھتے پڑھتے اور وہ جو رکاعت ہوتی اضافی رکھتے ہوتی وہ وطر کی جگہ پہ ہوتی تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز یا کوئی بھی عمل نیکی کا کام جو ہے وہ شروع کرتے تو وہ پھر اس پہ مداومت اختیار کرتے ہمیشہ کی اختیار کرتے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے جیسا کہ اثر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو رکھتے ہیں اداد کیا کرتے تھے تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے تو لیکن اگر کوئی شخص وہ چاہتا ہے بعض علماء یا طالب علم جو ہیں وہ یہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے رات کو قیام میں اپنی تلاوت مکمل کرنی ہوتی ہے اور وہ اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ وہ جتنا بھی انہوں نے اپنے لیے طے کیا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک منزل طے کر لیں کہ رات کو ہم نے ایک منزل پڑھنی ہے تو قرآن مجید کی سات منزلیں ہیں وہ سات دنوں میں قرآن ختم کرتے ہیں تو اسی طرح ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے تو گویا کہ جو شخص رات کو اس انداز سے باوقع سفر کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری بیماری کی وجہ سے یا کسی حالت اور عذر کی وجہ سے یا ویسے ہی سو گیا انسان تو وہ نہیں پڑھ سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے اور وہ جب سورة تلو ہو جائے تو پھر وہ اپنی نماز کو اس رات کی نماز کو مکمل کر لے پڑھ لے اور ساتھ میں اس کے اندر بھی وہ تلاوت مکمل کر لے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صورت موجود ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوئی اور پڑھنے والا رہ گیا ہے تو وہ اگلی حدیث پڑھے سر میرے ایک سوال تھا جی سر بہت لوگوں کو دیکھ رہا کہ ان کی نیند بہت گہری ہوتی ہے اور وہ تحجن میں ان کے لیے اپنا مشکل ہوتا ہے تو وہ لوگ یا پھر وہ ویتر کو ہی زیادہ کر لیں گے ایشا کے اندر یا پھر وہ کوئی نوافی اس ٹائم بھی پڑھ کے سو سکتے ہیں اور پھر ویتر پڑھ سکتے ہیں یا وہ پھر مطلب کیسی نیت کر لیں گے پڑھنی ہے تھا جو دور پر سفیر سو جائے یہ تو ہر ایک انسان کا اپنا عمل ہے وہ جس انداز سے بھی اپنے آپ کو مناسب سنجھے اس کے مطابق ہی وہ عمل کر سکتا ہے اس میں کوئی اس کے لیے چونکہ یہ فریضہ نہیں ہے نا یہ نوافل ہے تو نوافل کے لیے انسان کے لیے پسندیدگی جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے حدیث گزی ہے کہ اس میں انسان کو اگر پسند ہو تو یہ کر لے پسند ہو تو اتنے ویتر پڑھ لے مقصد یہ ہے کہ وہ جس انداز سے بھی اپنے آپ کو مینج کر سکے مینج کر سکتا ہو تو اللہ تبارک وطالعہ کے حضور ہی انسان کو کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے اپنی مناجات پیش کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے لیے اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا تھا کہ وہ ان کی رات کی نیند ایسے ہوتی تھی جیسی کبوتر کی طرح وہ آنکھیں بند کرتے اٹھتے پھر نماز پڑھتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے پھر نماز پڑھتے سو جاتے اس طرح کر کے ساری رات ہی ایسا رہتا تو گویا کہ یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پہلے پہر میں نہیں پڑھ سکتا وہ آخری پہر میں پڑھے یا وہ درمیان میں نہیں پڑھ سکتا یا وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ جس انداز سے بھی وہ سہولت محسوس کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اگرچہ اس میں زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری پہر میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ آخری پہر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس کا مصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہتے تھے وہ پہلے پہر میں نماز پڑھ نہیں سکتا اس کو وہ اپنے سہولت کے پیشے نظر جو بھی وقت متین کرے گا اپنے لئے وہ اس پہ پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والے ہیں جی اگلی روایت سب میں پڑھ لوں اگر کسی نے اگر سب نے پڑھ لیا تو نہیں نہیں ابھی باقی ہیں کچھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انیت اللہ طاہر صاحب آپ کے پاس کتاب موجود ہے حدیث مل گئی ہے جی شیخ صاحب میں کھوڑ رہا ہوں جی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی شیخ صاحب اور اگلی حدیث انشاءاللہ وہی پڑھیں گے جو انہوں نے جو ابھی نہیں پڑھ سکے پہلے اپنی باری کا انتظار مت کیجئے بس مصابت وان عبداللہ ابن عمر بن بن العاصی رضی اللہ تعالی انہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تكن مثل فلان یکوم من اللیلی فطرق قیام اللیل متفق مقصد اس حدیث ہم ذکر کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا قال لی مجھے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ اے عبداللہ لا تكن مثل فلان اس جیسا مت ہو جانا کان یکوم من اللیلی وہ پہلے رات کو قیام کیا کرتا تھا فترہ کا قیام اللیل تو اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا ہے متفقن علی اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ جب ایک کام نیکی کا انسان کرتا ہو تو اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ وہی نیکی کرے تو ہم لکھیں تو یہ ایک ایک اور روایت کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدنا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیشگی والا ہو تو گویا کہ انسان کو معمولی سی نیکی بھی کرتا ہے نا تو اس کو وہ ہمیشہ اس کو اختیار کیے رکھے بے شک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ مشکت والا کام نہیں کر رہا یا نیکی والا بہت زیادہ بڑا کام نہیں کر رہا لیکن اس کا مختصر سا کام انسان جو بھی شروع کرے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے مداومت اختیار کرے تو یہ سب سے زیادہ مفید چیز ہے اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جب قیام اللیل کا کوئی انسان شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اس کو ترک نہیں کر دینا چاہیے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے اگر یہ فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے چھوڑا اس کو تنبیہ کرتے کہ تُو نے کیوں چھوڑا ہے جب تُو نے چھوڑ دیا ہے تو یہ غلط کیا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس سے یہ بھی سامنے بات آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کو جب تشجید دیتے اور اس کو کسی مسئلے کے بارے میں کسی نیکی کے بارے میں بتانا چاہتے تو ایسی مثال بھی پیش کر دیتے جس سے یہ بات سمجھاتی کہ جس سے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا توجہ دے اور اس میں غفلت کا شکار نہ ہو اور جو شخص نہیں کام کر رہا اس پہ اس کو ترجیح بھی دینا یہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں اس روایت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں ہم سب کو تحجد کی نماز رات کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے بے شک وہ معمولی سی ہی کیوں نہ ہوں وہ دو رکھتے ہی کیوں نہ ہوں ظاہر بات ہے کہ فجر کے لیے ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے اور اس وقت میں آزان سے پہلے اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر کے اٹھ جائے اور آج کل تو راتیں بھی لمبی ہیں سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں تو نین پوری ہو چکی ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر لے اور اس خاص وقت کے اندر دعا بھی کرے اپنے لیے بھی اور اپنے دیگر امور کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور جتنے بھی وہ سمجھنے والے ہیں سب کے لیے دعا بھی کرے اور اس کے ساتھ تحجد کی نماز بھی ادا کرے تاکہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے جی اگلی حدیث السلام علیکم ورحمت اللہ ممالیکم السلام جی سر یہ پڑی بانا لیجی قالی بن رضی اللہ تعالیٰ آنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوطیرو یا اہل القرآن فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَةِ رواهُ الْخَمْسَةُ وَسَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةِ جزاکم اللہ خیر اس کا ترجمہ بھی کریں اچھا دی اہلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر پڑھا کرو اے اہل القرآن کیونکہ اللہ تعالی خود وطر ہے يُحِبُّ الْوِتْرَةِ اور وہ وطر کو یعنی تاقدت کو پسند کرتے ہیں اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے ابنِ خُزَيْمَةِ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے رزاکم اللہ خیر وطر کی یہاں پہ اللہ تبارک وطالہ کے ساتھ اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے کہ اللہ تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے گویا کہ یہ بھی تسجیح ہے کہ انسان کو وطر پڑھنا چاہیے اور وطر جو ہے یہ بہت ہی ایسا عمل ہے جو کہ ضروری ہے ہم نے جتنی بھی روایات پڑھی ہیں پہلے وطر کا وطور خاص ذکر ہوا پھر تحجد کی نماز کا ذکر ہوا اور قیام اللیل کا ذکر ہوا اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ وطر کا ذکر کیا لیکن یہاں وطر سے مراد ایک رکت کا مقصد ہے کہ ایک رکت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پڑھے اور وہ رات کے اندر کسی وقت بھی وہ پڑھے جب کہ وہ مکمل نماز پڑھنی ہے اس کے بعد والے جو حدیث ہے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھی بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ قرآن کو جو حکم دیا ہے اہلِ قرآن کو جو حکم دیا ہے کہ اے اہلِ قرآن اوتیرو کہ وطر پڑھا کرو تو مقصد یہاں پہ اہلِ قرآن سے یہاں ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان کے لئے رات کا قیام چھوڑنا یہ بات درست نہیں ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مخاطب کیا ہے جیسا ہمارے سلام نے یہ جو روایت آئی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عاصل علیہ وسلم نے ان کو تشجید دی ہے عبارہ ہے اس بات پہ کہ آپ نے ویتر کی نماز نہیں چھوڑنی تو حالانکہ یہ تو سب کے لئے ہے لیکن جب کسی خاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کو احتمام کے صاحب نام لے کے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ اسی طرف رہے اور وہ کسی صورت میں بھی اس چیز کو نہ چھوڑیں ٹھیک ہے اسی طرح اہلِ قرآن سے مراد وہ لوگ جو ایک تو قرآنِ مجید کو پڑھنے والے ہیں اس میں حفاظ بھی ہو سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے ویسے قرآنِ کرام بھی ہو سکتے ہیں یا دیگر ایسے افراد جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے اگر مراد لیے جائیں تو یہاں سے سبھی مسلمان مراد ہو سکتے ہیں تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ قرآن کو یہاں پہ بیان کر کے انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے ایک تو یہ کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ضرور پڑھیں اور دوسرا یہ کہ جو وطر پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن کے ساتھ شغف ہوتا ہے وہ ضرور اس میں اس کی تلاوت بھی کریں تو لمبا قیام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منصوص ہے ہمارے سامنے موجود ہے آپ علیہ السلام بہت لمبا قیام فرمایا کرتے تھے لَا تُسَالُ عَنْ حُسْنِهِنَّ مَتُولِهِنَّ کہ آپ ان کی خوبصورتی اس نماز کی تحجد کی نماز کی خوبصورتی اور اس میں اس کے قیام کی توالت کے بارے میں آپ پوچھیں ہی نہ بس کہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہوتا تھا گویا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح اس کے بعد والی روایت جو ہے وہ آپ دیکھئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کی روایت ہے کوئی اس کو پڑھے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آخری روایت ابن عمر کی کون پڑھے گا وَخِتَامُهُ مِسْك کون اس کو اختیار کرنے والا ہے سر میں پڑھ لوں الول فالول آپ نے پڑھ لی ہے ابن عمر ہے اچھا ٹھیک جی خن سا آپ پڑھئے ہر میں پڑھ لی ہے ہواس نہیں آرہی جی دوسرے پڑھیں پھر وقت بھی ہمارے پاس اب تو میرا خیال ہے صرف روایت ہی پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ ہم جی جی سا ہمیں پڑھوں پڑھئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویتر کو اپنی رات کی آخری نماز بناو تو یہ متفاقن علیہ روایت ہے آپ سب سے گزارش ہے اپنا ضرور خیال رکھئے گا